اسلام علیکم بنا سعراب برکتہ آپ سے مخاطب ہیں اس وقت سعودی شہزادے جس شخصیت کے پیچھے ہیں اس وقت سعودی شہزادے جس شخصیت کو بار بار ٹویٹر کے اوپر آ کر ایمبیسیز کو میسیجز بیج کر جس شخصیت سے ملنا چاہ رہے ہیں جسے بلانا چاہ رہے ہیں جو شخصیت گزشتہ دس سالوں سے ہزار ہزار روپے جوڑ کر بکریاں بیج کر خانہ کبہ مسجد نوی میں جانا چاہتی تھی آج خانہ کبہ اس کے پیچھے ہیں آج خانہ کبہ کو اس شخصیت کے طلب ہے اور اس شخصیت کو بلایا جا رہا ہے اس شخصیت کو ڈونڈا جا رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے عبدالقادر مری جن کا تعلق بلوچستان سے ہے جن کے ویڈیو مسجد نوی کے اندر سے اکیس سیکنڈ کے وائلل ہوتی ہے پوری دنیا کو خاص طور پر میڈلیسٹ کو ان کی طلب ہے میڈلیسٹ سعودی شہزادے انہیں ڈونڈ رہے ہیں اور انہیں بلا کر کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے آنا ہے اور خانہ کبہ کے اندر موجود رہنا ہے آپ کے لیے خاص دروازے کھولے جائیں گے روزہ رسول کی آپ کو بلکل اندر تک لے جایا جائے گا اور آپ کو ایک شاہی پروٹوکول دیا جائے گا عبدالقادر مری جن کا تعلق بلوچستان سے ہے ان کے گھر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک جھوپڑی نماغ گھر ہے کچھ خوشک لکڑیاں اس گھر کے اوپر رکھی گئی ہیں گھر کے اندر تو ٹوٹل پانچ سے چھ برتن ہیں جس میں عبدالقادر مری نے آسی سال زندگی کے گزار دیے ہیں اور ساری زندگی وہاں پر ایک گمنامی میں گزاری ہے ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دس سالوں سے میں پیسے جمع کرتا رہا کہ میں عمرے کی اداگی کے لیے جاؤں پھر کرونا آ گیا پھر مجھ سے پیسے نہیں جمع ہوئے پیسے خرچ ہو گئے پھر میں نے اپنے بکریاں بیجی اور میں جب وہاں پر پہنچا تو میری ویڈیو وائرل ہوئی مجھے نہیں پتا تھا لیکن جب میں پاکستان میں پہنچا تو میں پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا لوگ مجھ سے ویڈیوز اور تصاویر بنا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عزت رکھی میری استفاد داڑی کی میرے چہرے کی میرے بڑھاپے کی میری لڑکھڑاتے ہوئے جسم کی عزت رکھی ہے میں آسا اپنی سوٹی کی اوپر چلتا ہوں میری اس چیز کی لاج رکھی گئی ہے اور مجھے وہاں سے بلاوا آیا ہے مجھے وہاں سے بلایا جا رہا ہے اور مجھے عزت دی گئی ہے میں نہ اردو بول سکتا ہوں نہ انگریزی بول سک میں صرف بول سکتا ہوں تو بلوچ کی بلوچستان کی ایک پسماندہ ترین بلوچی زبان جو کے گھاؤں سے تعلق رکھتی ہے جس کو پاکستان میں وشمار لوگ نہیں جانتے میں صرف وہ زبان بول سکتا ہوں لیکن لبائے کیا رسول اللہ لبائے کیا رسول اللہ یہ وہ کلمہ تھے جو ہمیشہ سے مجھے یاد ہے یہ بلوچستان کے عبدالقادر مری کی اپنے الفاظیں پسماندہ گھر چٹائی بیچی ہوئی ہے اور کوئی فیملی کا ممبر بھی ساتھ نہیں ہے لیکن وہ وائرل ہے دوسری طرف ہ ہوا کیا ہے سعودی شہزادے جن کی کھربوں روپیز کی پروپٹیز ہیں جو عربوں روپیز صرف اپنے شکار پر لگا دیتے ہیں جو محمد بن سلمان اور ان کے شہزادے جو ان کے ساتھی حکومت کے گھومنے جاتے ہیں تو کروڑوں عربوں روپے بھا کر واپس آتے ہیں وہ اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں اس شخص کو جو کہ اس وقت بلوچستان کی ایک جھوپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے پاکستان کا پورا ٹویٹر سوشل میڈیا حرکت میں آ گیا ہے کہ بلوچستان میں عبدال عبدالقادر مری سے ان کی ملاقات کروائے جائے اور بقاعدہ سے سعودی عرب کی افیشلز نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم عبدالقادر مری کو اس سال نہ صرف حج کروائیں گے بلکہ ان کے لیے روزہ رسول کی خاص دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے خاص پروٹوکول ہوگا اور عبدالقادر مری سعودی شہزادوں کا شاہی خاندان کا مہمان ہوگا یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص جسے روٹی تو ٹائم کی نہیں ملتی جو بکریاں بیجتا تھا جو بکر سعودی شہزادوں کا شاہی مہمان ہوگا اور یہ وہی سعودی شہزادے ہیں جن کے سامنے پاکستانی حکومت گڑ گڑھاتی ان کے پاؤں پکڑتی ہے کہ ہمیں دو عرب ڈالر دے دیں ہمیں تین عرب ڈالر دے دیں ہمیں ایک ملاقات کا وقت دے دیں ہمیں بس اپنے گھر میں بلا لیں ہمارے ساتھ تصویر بنا لیں ہمارے ساتھ فوٹو لے لیں ہمارے چھولڈر کندے کے اوپر ہاتھ رکھ دیں آج وہی شہزادے ٹویٹر کے اوپر آ کر اوف چاہے جائے ان کے لیے انعامات بھی رکھیں گے انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے اور ان کا جو حج ہے ان کا وہ حج صرف اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے عام لوگ جا کر حج کرتے ہیں ان کے لیے پروٹوکول ہوگا شاہی خاندان کا پروٹوکول ہوگا اور اس خاندان کے پروٹوکول کے ساتھ جا کر عبدالقادر مری حج کریں گے اور اس کے بعد انعامات سے نماز کر انہیں واپس پاکستان بھیجا جائے گا لیکن عبدالقادر مری نے کلیر بات کہی ہے کہ میں کعبے کے سامنے مرنا چاہ میری زندگی کی خواہشی نہیں ہے میں وہاں سے واپس آؤں نہ تو خانہ کعبے سے باہر نکلو وہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی اوپر میری نظر ہو اور مجھے وہاں پر موت آ جائے یہی میری زندگی کا سب سے بڑا احساسہ ہوگا پھر چیک ہی کہا ہے جسے چاہے اپنے در پہ بلالے جسے چاہے بخش دے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اندازہ لگائی ہے کہاں پر بلوچستان کی پسماندہ جھنپڑی کہاں پر شاہی پروٹوکول کہا کہاں پر خانہ کعبہ کی زیارت اور کہاں پر خاص دروازے روزہ رسول کے کھولے جائیں گے بڑے کرم کے یہ فیصلے ہیں خیار رکھی گے اپنا اللہ حافظ